وزیراعظم عمران خان بھی موجود ہیں یہ مناظر آپ اس وقت اپنی ٹیلی ویژن سکرین پر دیکھ سکتے ہیں وزیراعظم عمران خان چھاچرو میں صحت انصاف کارڈ تقسیم کر رہے ہیں سندھ کا علاقہ چھاچرو جہاں سندھ میں آج یہ پہلا علاقہ ہے جہاں تقریب کا باقاعدہ صحت کارڈ جو کارڈ ہیں وہ تقسیم کرنے کا آغاز ہوا ہے یہ مناظر آپ اس وقت اپنی ٹیلی ویژن سکرین پر دیکھ سکتے ہیں پینڈال کچھا کچھ بھرا ہوا ہے اس وقت ترپارکر کے علاقے چھاچرو میں اور صحت کارڈ تقسیم کر دیے گئے ہیں اور یہ مناظر بھی اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں براہ راز سندھ کے علاقے ترپارکر سے بس بللہ رمال رہیم یاکا عبادو و یاکا نستائین جناب شاہ محمود قریشی اور غلام رہیم ارباب غلام رہیم میں سب سے پہلے تو آپ دونوں کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے آج چھچرو میں تھرپا کر میں مجھے آج موقع دیا اس جلسے میں چھچرو کی عوام سے مختصر بات کرنے کا تو میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں اور چھچرو کی عوام آپ کے سبر کا اتنی دیر اپنے انتظار کی دھوپ پہ کھڑے ہو کہ میں آپ کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں اچھا آپ یہ پہلا میرا جلسہ الیکشن کے بعد پہلا جلسہ پاکستان میں ہے آپ کے ساتھ تو یہ میں یہاں کیوں آیاں میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ میں یہاں آیا کیوں کیونکہ الیکشن تو ہو نہیں رہے تو کیا وجہ ہے کہ میں آپ کے پاس آج اتنی دور اسلام آباد سے آیا ہوں پہلی وجہ تھرپا کر سارے پاکستان میں سب سے پاس باندھا علاقہ ہے سارے پاکستان میں سب سے پیچھے رہ چکا ہے پچھتر فیصد تھرپا کر کے لوگ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں اور یہاں پچھلے تین جار سال میں تقریباً تیرہ سو بچے خوراک نہ ملنے سے بھوک کی وجہ سے مر چکے آنا میں نے پہلے تھا آپ کے پاس لیکن مجھے موقع نہیں ملا تو میں نے جب جب بھی میں نے پاکستان میں جلسے شروع کرنے تھے الیکشن کے بعد تو میں نے سب سے پہلے آپ کے پاس آنا تھا میرا مقصد اقتدار میں آنے کا سب سے بڑا مقصد پاکستان میں لوگوں کو غربت سے نکالنے کی کوشش کرنا ہے اور کیونکہ تھرپا کر میں سب سے زیادہ غربت ہے اس لیے میں نے فیصلہ کیا یہاں آؤں ہوں حالانکہ آپ نے سمجھ رہی ہے ایک چیز اٹھاروی ترمیم کے بعد تقریباً سادے سارے اختیارات سوبے کے پاس چلے گئے یہ جو آج ہیلتھ کارڈ یہ جو ہیلتھ انشورنس انساب ہیلتھ کارڈ جو آج انشاءاللہ آج سے ایک لاکھ بارہ ہزار گھرانوں کو ملیں گے افراد کو نہیں پورے گھر کو ایک لاکھ بارہ ہزار گھرانوں کو ہیلتھ کارڈ آج ملے گا یعنی کہ ایک گھر اگر کوئی کسی قسم کی بماری ہوتی ہے سات لاکھ بیس ہزار روپیہ اس گھر کے پاس ہوگا کسی قسم کا علاج کسی ہسپتال میں جا کے کروا سکتا ہے اور انشاءاللہ یہ سارے تھرپاکر کے لوگوں کو ہم انشاءاللہ یہ ہیلتھ کارڈ پوچھائیں گے کیونکہ میں نے کہا یہاں سب سے زیادہ غربت ہے میں دوسری چیز دوسری وجہ نہیں دوسری وجہ نہیں دوسری چیز جو آپ کے لئے کرنا چاہتا ہوں دو موبائل ہسپتال ابھی انشاءاللہ وہ کام شروع کر دیں گے سارے تھرپاکر میں دو موبائل ہسپتال ہوں گے یعنی کہ ایک بڑی گاڑی جس کے پر تقریباً ایک ہسپتال ہوگا آپریشن بھی کر سکے گا ڈاکٹر ہوگا دوائیوں کی وہ سارے تھرپاکر کے یہ دو ہسپتال آپ کے انشاءاللہ چکر لگائیں گے دور دراز علاقوں میں لوگوں کے پاس پہنچیں گے اس کے علاوہ چار ایمبلنسز دوں گا اور وہ بھی انشاءاللہ فوری طور پر آپ کو ملے گی تاکہ یہاں دور دراز علاقوں میں بمارہ ہوتے ہیں لوگ ان کی آسانی کے لیے یہ جو ایک بات کی ارباب صاحب نے کہ یہاں تھر میں تھر میں آپ کے پاس وہ ایک ایسا یعنی کالا سونا پڑا ہوا ہے کوئلہ جو انشاءاللہ جیسے جیسے یہ کوئلہ نکلتا جائے گا یہ سارا پہلے تو تھرپاکر سندھ اور سارے پاکستان کی یہ تقدیر بدل دے گا لیکن جو ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ اب سے جب پاس باندہ علاقوں سے جو بھی کوئی مدنیاں تیل کوئلہ تامبہ کچھ بھی ملے گا پہلے ہماری کوشش ہوگی کہ مقامی لوگوں کے پاس وہ پیسہ خرچ ہو لوگوں کے پاس لوگوں کو اس کا فائدہ ہو پھر وہ باقی علاقوں میں جائے کئی ہم نے اپنے ملک میں پاس باندہ علاقوں سے زیادتی کی کہ گیس وہاں سے نکلتی تھی لیکن وہاں کے لوگوں کو سب سے کم فائدہ ہوتا تھا ہم نے یہ اور یہ ہمارا فیصلہ ہے کہ انشاءاللہ مکمل طور پہ پاکستان کی پالیسیز بدلی جائیں گی کمزور علاقوں کو پاس باندہ علاقوں کو خاص طور پہ ہم نے اٹھانا ہے اور جس طرح میں نے شروع میں کہا نچ اپنے غریب طبقے کو انشاءاللہ ہم نے اوپر لے کے آنا ہے تو یہ جو آپ کا کوئلہ ہے آپ انشاءاللہ پر امید رہیں کہ سب سے پہلے فائدہ اس کو آپ کا پہنچے گا پانی کا مسئلہ ریگستان ہے پانی کا مسئلہ ہے آپ کا آپ نے کہا کہ یہاں دور دوراز علاقوں میں پینے کا پانی نہیں ملتا میں آج ایک سو آرو پلانٹس تو ابھی آپ کو سینکشن کرتا اور انشاءاللہ آتے ساتھی آپ کو ایک سو پلانٹس لگائیں گے اور اس کے بعد بھی اس کے بعد بھی جیسے مزید آپ کو اور ضرورت پڑے اور بھی لگائیں گے اور یہ جو آپ کے لئے مشکل علاقہ ہے نا ریگستان ہے لیکن آپ کو ایک بہت بڑا فائدہ ہے یہاں دھوپ ہے اور اس لئے جو سولر سولر سے بجلی جو سورج سے بجلی بنتی ہے وہ دنیا میں سستی ہوتی جا رہی ہے اور یہ آپ کے لئے بڑی خوش خبری ہے کہ بجائے یہاں لمبی لمبی لائنیں ہم بچھائیں آپ کے گاؤں میں ہم سولر کے ذریعے یہ جو یہ جو آرو پلانٹس بھی چلائیں گے یہ سولر پہ چلائیں گے اور یہ سستے بھی ہوتے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ سب سے بہتر اور آسان طریقہ ہے تھر کے لوگوں کے تھرپا کر کے لوگوں کو بجلی دینے کا اور انشاءاللہ یہ ہم مزید آپ کی مدد کریں گے باقی چیزیں باقی جو سپاس پانا سپاس نامہ مجھے ارباد صاحب نے دیا ہے انشاءاللہ یہ ہم جا کے دیکھیں گے کئی چیزیں ہم سندھ کی حکومت کو کہیں گے اپنا فرض پورا کرو اور جو بھی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جو بھی فیڈرل گورنمنٹ کر سکی انشاءاللہ آپ کے لئے پورا کریں گے اس لیے اس لیے کہ آپ سب سے پیچھے رہ چکے ہیں دوسرا مقصد آنے کا یہاں دوسرا مقصد آنے کا یہ کہ تقریباً آدھی عبادی ہندو مذہب کے لوگوں کی ہے میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہندوستان میں ہو رہا ہے اس وقت جس طرح کی موجودہ ہندوستان کی حکومت کی پولیسی سے جو ہندوستان میں اقلیتوں کو مشکل کا سامنا کرنا پڑا ہے مسلمانوں کو سکھوں کو مسیح برادری کو ابھی یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹ آئی ہے کہ ہندوستان میں اقلیتوں کے حالات بگڑتے جا رہے ہیں ان کے پر تشدد ہوتا ہے اور حکومت ان کی حفاظت بھی کرتی میں آج آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ میری حکومت مکمل طور پہ ہماری ہندو مذہب کے لوگوں کے ساتھ کھڑی ہے کسی قسم کا کسی قسم کا ہم ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہونے دیں گے میں ایک تو میرے جو رول مارڈل جو لیڈر جن کو میں لیڈر مانتا ہوں قائد اعظم محمد علی جنہ یہ یاد رکھنا چاہیے ہم سارے پاکستانیوں کو کہ وہ انسانوں کو تقسیم نہیں کرنا چاہتے تھے وہ ہندو مسلم یونٹی کے امبیسٹر گنے جاتے تھے اکٹھا کرنا چاہتے تھے انگریزوں سے آزادی لینے کے لیے لیکن ایک وقت قائد اعظم کو یہ خدشہ ہوا کہ جس طرح کا کانگریس ہندوستان چاہ رہی ہے اس میں مسلمانوں کو حقوق نہیں ملیں گے اور اقلیتوں کو حقوق نہیں ملیں گے اس لیے وہ پھر پاکستان کی طرف نکلیں اور جو آج ہندوستان میں ہو رہا ہے آج ہندوستان میں مسلمان کہتا ہے کہ جو قائد اعظم کہہ رہے تھے وہ بالکل ٹھیک تھا کیونکہ آج ہندوستان میں اقلیتوں کو حقوق نہیں مل رہے اس لیے پاکستان بنا تھا کہ وہاں مسلمانوں کو حقوق نہیں ملنے تھے اقلیت تھی مسلمان لہٰذا اس پاکستان میں یہ ہمارا فرض ہے کہ ہر جو بھی اقلیت ہے پاکستان میں وہ برابر کے شہری رہیں گے ان کے پورے حقوق رہیں گے کسی قسم کا ہم ان کے اوپر ڈسکرمنیشن نہیں ہونے دیں گے جو یہ نفرتوں کی سیاست ہے انسانوں کو تقسیم کر کے ووٹ لینا یہ ایک آسان سیاست ہے ہم نے کراچی میں دیکھا کراچی کی تباہی کی گئی صرف ایک آدمی نے اقتدار کے لیے نفرتوں پھلائیں دوسری دوسرے لوگوں کے خلاف نفرتیں پھلا کے لوگوں کو کٹھا کیا اور ووٹ لی آج اگر اگر یہ نفرتوں کی سیاست کراچی میں نہ ہوتی آج کراچی دبائی کا مقابلہ کر رہا ہوتا کراچی کی تباہی ہو گئی بزنس چھوڑ چھوڑ کے بھاگ گئے لوگ چھوڑ گئے کراچی بزنس کوئی ملیشیا چلا گیا کوئی دبائی چلا گیا کیونکہ ایک آدمی نے فیصلہ کیا کہ اپنے اقتدار کے لیے نفرتیں پھلائی تشدد کیا دوسروں پہ ہم نے پاکستان میں سیاست دیکھی ہے کوئی پشتونوں کے نام پہ سیاست کرتا ہے ملک کو بانٹا ہے کسی نے بلوچ کا نام لیا لیکن مقصد اقتدار تھا اور پنجاب میں ہم نے دیکھا جب مشکل پڑی تو جاگ پنجابی جاگ کنارے لگا دیے اور کون نہیں جانتا کہ جب یہ سندھ کے حکمرانوں کو کرپشن میں نظر آتا ہے کہ جیل میں جانے لگے ہیں تو سندھ کاٹ کھیل دیا جاتا ہے بدقسمتی سے یہی ہے نرندر موڈی کی سیاست انسانوں کو تقسیم کرو نفرتیں پھلاو اور جب ایک لیڈر یہ شروع کرتا ہے تو نیچے اس کے کارکن وہ کرتے ہیں جو آج ہم نے دیکھا کہ ہندوستان میں وہ کشویریوں سے ہوا پولواما کے بعد بچارے ڈرے ہوئے لوگ ان کو بڑے بڑے گروپ بن کے ان کو پرتشدد کر رہے تھے چھپے ہوئے تھے اسی طرح مسلمانوں کا ہم نے کئی تصویریں اور مجھے تکلیف ہوئی دیکھ کے کہ جس طرح موبز نے مسلمانوں کو پکڑا ہوا تھا یہ انسانیت کے خلاف ہے یہ حوانوں کا نظام ہے کہاں ماتمہ گاندھی جو مسلمانوں کے لیے ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے ماتمہ گاندھی نے کئی دفعہ بھوک ہرتال کر دی کھانا کھانے سے رکیا کہ مسلمانوں کو نہ مارا جائے اور کہاں یہ آج نردر موڑی کا ہندوستان کہ یا وہاں مسلمانوں کی زندگی مشکل اور دوسرا کہ پاکستان کے خلاف نفرت پھلا کے جنگ کا محل وار ہسٹیریہ کر کے اور صرف اور صرف اس لیے کہ وہ الیکشن جیت جائے میں میرے جو ہمارے جو آقا ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو مسلم پاکستانیوں کو یاد رکھنا چاہئے وہ تھے رحمت العالمین رحمت المسلمین نہیں تھے سب مسلمانوں کے لیے سب انسانوں کے لیے رحمت بن کیا ہی تھے اور جو ہمارا خدا تھا اور ہے رب العالمین سب انسانوں کا خدا ہے اس لیے ہم مسلمان انسانوں کو کٹھا کرتے ہیں تقسیم نہیں کرتے نفرتیں نہیں پھلاتے وہ نہیں کرتے جو آج ہندوستان میں ہو رہا ہے ہم آمن چاہتے ہیں بار بار ہم نے پیغام پچھایا کہ ہم آمن چاہتے ہیں ہم نے پائلٹ واپس کر دیا کیونکہ ہم جنگ نہیں چاہتے ہیں ہم نے فیصلہ کیا کہ جو بھی آپ اگر پلوامہ میں آپ کے کیجولٹیز ہوئی ہیں تو جو بھی آپ مدد چاہتے ہیں ہم کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن میں پھر سے یہ کہنا چاہتا ہوں کسی کو کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے یہ خوف کی وجہ سے نہیں ہے یہ پاکستان کو جو ہم دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان جس میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی ملک میں غربت کم کریں ہم ساری پالسیز بناتے ہیں کہ جو بھی ہم کریں ہمارے ملک میں غربت کم اپنے لوگوں کو نیچے سے اوپر اٹھائیں میں نے جب لنندر موڈی سے بات کی شروع میں جب میں پرائم منسٹر بنا تب ہم نے ایک ہی اس کو بھی میں نے یہ کہا کہ برے صغیر میں دنیا میں سب سے زیادہ غریب لوگ ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم مل کے اب آپس میں اپنے مسئلے حل کریں ڈیالوگ سے مسئلے حل کریں اور ہم امن قائم کریں تجارت ہو تاکہ مربط ہم کر سکیں لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ جیسے ہی الیکشن کا کیمپین شروع ہونی تھی تو ان کا تو مقصد ہی کچھ اور تھا نفرت فلا کے ووٹ لینا میں چاہچر کے لوگوں میں ایک ازاد پاکستان میں پیدا ہوا تھا میرے والدین ایک غلام ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے جب بھی میں بڑا ہو رہا تھا میرے ماباپ نے مجھے یہ کبھی بھولنے نہیں دیا کہ میں کتنا خوشکسپت ہوں کہ میں ایک ازاد ملک میں پیدا ہوا ہوں اور میں ساری زندگی یہ کبھی نہیں بھولا کہ جو بھی ہو جائے ہم آمن چاہتے ہیں لیکن اپنے ملک کی ازادی کے لیے ہم آخری دم تک لڑنے کے لیے تیار ہیں میں جب یہ کہتا ہوں کہ ہمارا ہیرو ٹیپو سلطان ہے بہادر شاہ زفر نہیں ہے کیونکہ ایک جب اس کو فیصلہ کرنا پڑا غلامی میں یا اس نے غلام بننا تھا یا زندگی تو وہ غلامی اس نے مان لی بہادر شاہ زفر نے لیکن ٹیپو سلطان اس ملک کا ہیرو اس لیے ہے کہ ہم ایک ازاد قوم ہے اور ازاد رہنا چاہتے ہیں اور ٹیپو سلطان نے فیصلہ کیا کہ غلامی سے بہتر موت ہے اور تلوات پکڑ کے آخری دم تک لڑا یہ ہے پاکستانیوں کا رول موڈل ہمیں کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس ملک کو غلام بنا لے گا چاہے وہ ہندوستان ہو چاہے کوئی سوپر پاور ہو میں آج آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ میں اور میری قوم آخری گین تک اپنی ازادی کے لیے لڑے گی ہمیں اللہ کا شکر ہے کہ ہماری ایک فوج پچھلے دس پندرہ سال میں اس کی ایسی ٹریننگ ہوئی ہے ہماری فوج بھی تیار ہے عوام بھی تیار ہے اس لیے کسی قسم کا اگر کوئی بھی یہ سمجھتا ہے کہ آپ نے الیکشن جیتنے کے لیے پاکستانیوں کا خون کریں گے ایسی غلط فہمی نہ رہے نہ ہو کہ آپ نے کچھ بھی کیا یہاں سے جوابی کاروائی ہوگی میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے پاکستان میں ساری پولٹیکل پارٹیز نے فیصلہ کیا کہ نیشنل ایکشن پلان کہ مطابق کسی کو کسی مسلح گروپ کو پاکستان میں آگے سے ہم نے اجازت نہیں دے لی کوئی بھی ملک مسلح گروپوں کو اپنے ملک میں اجازت نہیں دیتا جو بھی وجوہات تھی پہلے یہ ساری پاکستان کی پارٹیز نے فیصلہ کیا کہ ہم نے اس ملک میں کسی بھی آن ملشیا کو ہم نے آگے سے فنکشن نہیں کرنے دینا بدقسمتی سے اس کے اوپر زیادہ کام نہیں ہوا لیکن جب سے ہماری حکومت آئی ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اس کے اوپر نیشنل ایکشن پلان پر عمل کریں گے یہ جو ہم یہ کام کر رہے ہیں اس کا صرف مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی بہتری انشاءاللہ ان میں گروپوں میں سے یہ لوگ ہیں جنہوں نے فلائی کام بھی بڑا کیا آپ ان کو فکر نہیں کرنی چاہیے لیکن پاکستان کی زمین کسی قسم کی دہشتگردی ملک سے باہر یہ حکومت اجازت نہیں دے گی اور یہی انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ نیا دور آ رہا ہے نیا پاکستان بن رہا ہے ہم نے اس ملک میں باہر سے سرمایہ کاری کروانی ہے تاکہ ملک میں سرمایہ کاری سے روزگار ملے نوجوانوں کو خوشحالی آئے اور وہ انشاءاللہ جو ہمارا نیا پاکستان ہے وہ ایک امن اور سٹیبل پاکستان ہے میں پھر سے کئی گروپ سے ہیں مجھے پتہ ہے کہ وہ پہلے ہی ان کی یہ جو ملٹنٹ بھی ختم ہو چکے تھے ہمیں یہ پتہ ہے لیکن پھر بھی جب تک ہم ایک انٹرنیشنل کمیونٹی کا حصہ ہے ایک ذمہ دار ملک ہے ہم ہم کسی قسم کے ملٹنٹ گروپ کو اب اپنے ملک میں نہیں فنکشن کرنے دیں گے آخر میں آخر میں آخر میں میں سندھ کے لوگوں کو کیونکہ میں سندھ میں ہوں میں سندھ کے لوگوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں ہمیں موقع نہیں ملا الیکشن میں کیمپین کرنے کا کراچی میں ہم نے کیمپین کی اور اللہ کا شکر ہے کہ کراچی میں ایک انقلابی تبدیلی آئی لیکن اندرون سندھ میں موقع نہیں ملا آج میں اعلان کر رہا ہوں کہ اندرون سندھ میں اب تحریک انصاف پوری کوشش کرے گی ہر زلے میں جائے گی میں نئے لوگوں کو دعوت دیتا ہوں پڑھے لکھیں لوگوں کو وہ لوگ جو سیاست کو عبادت سمجھتے ہیں جو پیسے بنانے والے جو سیاست میں آکے پیسہ بنانا نہیں چاہتے جو یہ سندھ کے لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں میں ان لوگوں کو دعوت دیتا ہوں ہمارے ساتھ چلیں انشاءاللہ سندھ میں نیا دور آنے والا ہے ہم پورے سندھ میں کیمپین کریں گے اور یہ جو دس سال میں سندھ میں ہوا ہے سندھ کا حال دیکھیں کہ دس سالوں میں سندھ میں پانچ ہزار تین سو عرب روپیہ سندھ میں خرچ ہوا ہے جو ڈیولپنٹ بجٹ تھا وہ پندرہ سو عرب روپیہ تھا یہ پیسہ کدھر گیا ہے سندھ کے لوگ سب بہتر جانتے ہیں لیکن ایک بہت بڑی بدکسپتی سندھ کی یہ ہے کہ سندھ کا جو لیڈر اس وقت ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے جدو جہد کیا ہوتی ہے ایک لیڈر کیسے بنا اپنا نام بدل کے زرداری سے بھٹو بن کے لیڈر بن گیا اس کو پتہ ہی نہیں کہ جدو جہد کیا ہوتی ہے لیڈر ایسے کاغذ کی پچی سے لیڈر نہیں بنتے لیڈر ایک جدو جہد کر کے بنتا ہے ایک نظریہ پہ لیڈر کھڑا ہوتا ہے اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں ابھی تقریر کی بلاول بھٹو نے پاکستان کی اسیمبلی میں انگریزی میں تقریر کر دی اب بلاول بھٹو کیونکہ وہ پاکستان میں نہیں پھرے ان کو یہ ہی نہیں پتا کہ یہاں بڑے کم لوگوں کو انگریزی آتی ہے انگریزی میں تقریر کر رہے ہیں ہم پاکستان میں عوام کو انگریزی آتی نہیں اور جو انگریزی بلاول بھٹو نے بولی وہ اسیمبلی میں بھی زیادہ تر لوگوں کو سمجھ نہیں آئی خاص طور پہ نون لیگ اور جے یو آئی کے تو لوگوں کو مجھے لگتا سمجھ نہیں آئی کیونکہ وہ اتنے گبرائے وہ انگریزی سن کے کہ انہوں نے غلط طرف مو کر کے اسیمبلی میں نماز پڑھ دی اور دوسرا بلاول بھٹو نے ایک اور بات کی انہوں نے بار بار تنز کرتے ہیں عمران خان یو ٹرن کرتا ہے بلاول بھٹو اگر تم اگر تم جدوجہد کرتے تو تمہیں پتا چلتا کہ لیڈر جدوجہد میں یو ٹرن کرتا ہے اپنے مقصد پہ پہنچنے کے لیے یہ لیڈرشپ کا خاص کمال ہے اور اگر آپ اگر یو ٹرن کا مطلب سمجھتے تو آپ اور آپ کے والد صاحب اس مشکل وقت سے نہ گزرتے میں آپ کو اب بتاتا ہوں کیوں جنرل مشرف نے امریکن پریشر میں آکے آپ کے والد صاحب کو این آر او دے دیا جب آپ کو این آر او ملا تو ساٹھ ملین ڈالر آپ کا سوٹ زلنڈ میں پڑا تھا وہ بھی آپ کو مل گیا چھے کروڑ ڈالر چھے کروڑ ڈالر سوٹ زلنڈ میں پڑا تھا وہ آپ کو مل گیا این آر او جب ملا پھر سرے مال جو آپ نے اسیمبلی میں کہا تھا آپ کا نہیں ہے جب این آر او ملا سرے مال کا پیسہ بھی آپ نے حاظم کر لیا اگر اگر آپ اس وقت کرپشن سے یو ٹرن کر جاتے تو آج آپ عدالتوں کے اندر نہ پھر رہے ہوتے وہ ٹائم تھا یو ٹرن کرنے کا پرانی اچھا بھلا آپ کو پیسہ بھی مل گیا این آر او بھی مل گیا اور وہ ٹائم تھا کرپشن اور منی لانڈرنگ سے یو ٹرن کرنا کر جاتے تو آج یہ جو کبھی نیپ کے چکر لگ رہے ہیں اور والد صاحب نے آپ کو بھی پسا دیا ہے نام تو آپ کا بھی آگیا ہے فیک اکاؤنٹس میں تو یو ٹرن بلاول کئی دفعہ بڑی اچھی چیز ہوتی ہے بڑی مشکلوں سے بچا دیتی ہے سندھ کے لوگوں اور خاص طور پر ابھی میں تھرپار کر کے لوگوں انشاءاللہ آنے والے وقت میں میں آپ کے پاس آتا رہوں گا فیڈرل گورنمنٹ میں ہم ہیں پوری کوشش کروں گا جتنا بھی فیڈرل گورنمنٹ آپ کے لئے کر سکے ہم کریں گے پھر سے میں آپ کو بتاتا ہوں اٹھارویں ترمیم میں سارا پیسہ بھی چلا گیا ہے صوبوں کے پاس اور صوبوں کے پاس اب جتنا پیسہ کبھی پہلے نہیں دا اور فیڈرل گورنمنٹ تو بینکراپٹ ہے میں آپ کو آخر میں صرف تاکہ آپ سمجھ جائیں بڑا پاس نامہ میں انہوں نے کہا کہ کیا کیا آپ فیڈرل گورنمنٹ کو کرنا چاہیے صرف آپ کو موٹی موٹی چیز سمجھ جائیں ٹوٹل پیسہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے سلانہ ساڑھے پانچ ہزار عرب روپیہ ساڑھے پانچ ہزار عرب روپیہ ٹوٹل فیڈرل گورنمنٹ میں ہیں اس میں سے تقریباً دو ہزار عرب روپیہ صرف کرزوں کی قسطوں پہ جاتا ہے جو کرزے دس سال میں چڑے ہمارے پہ تو ٹوٹل ساڑھے پانچ ہزار عرب جو ٹوٹل پیسہ ہے فیڈرل گورنمنٹ دو ہزار عرب روپیہ کرزوں کی قسطوں پہ چلا جاتا ہے دھائی ہزار عرب روپیہ سوبوں کو چلا جاتا ہے سترہ سو عرب روپیہ سیکیورٹی اور فوج کو چلا جاتا ہے تو فیڈرل گورنمنٹ تو شروع ہوتی ہے چھ سو عرب روپیہ کے خسارے سے وہ تو شروع ہوتی ہے پیسے لینے کے لیے اس لیے جب تک ہم اپنی آمدنینی بڑھاتے ہیں یا سرمایہ کاری ہوتی ہے ہم یا نئی نئی چیزیں کر رہے ہیں جیسے جیسے ہم پاکستان میں اپنی دولت بڑھاتے ہیں انشاءاللہ جیسے ہمارا پیسہ بڑھے گا ٹیکس کلیکشن بڑھے گی آپ یہ یقین کریں کہ جو پاکستان کے پاس باندھا علاقے ہیں سب سے پہلے ہم پیسہ ادھر خرچ کریں گے جس طرح تھرپا کر رہے ہیں جس طرح پنجاب میں راجن پور ہے جس طرح فاتہ ہے جدر بڑی تباہی مچی جنگ کی وجہ سے ان علاقوں کے اوپر ہم سب سے زیادہ کوشش کریں گے کہ جو علاقے پیچھے رہ گئے ہیں پہلے لوگ ان کے اوپر پیسہ خرچ کریں اور اس کے بعد میٹرو اور یہ جو بڑی بڑی مہنگی مہنگی چیزیں ہیں اس کے اوپر پیسہ خرچ کریں میں پھر سے آپ کا شکر گزاروں اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی رہیں گی بہت بہت شکریہ بہت شکریہ